اسلام علیکم خاتین و عزرات میں آج اپنے تین سینئرز جو میرے منٹور ہیں میرے ٹیچر ہیں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا انہیں ایک بہت بڑے سرجن ہیں ایک بہت بڑے رائٹر ہیں اور ایک بہت بڑے سپیکر ہیں میں ان تینوں سے بہت متاثر ہوں اور تینوں میرے ہلکہ احباب میں بھی ہیں اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملک بھر میں جانے بہچانے افراد ہیں نمائیہ افراد ہیں وہ علم کے سفیر بھی ہیں اور لوگوں کی ذہن سازی بھی کرتے ہیں کردار سازی بھی کرتے ہیں کریکٹر بلڈنگ کا بہت بڑا فریزہ سر انجام دے رہے ہیں پاکستان بھر میں تو لوگ انہیں جانتے ہی ہیں بلکہ جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے لوگ ان سے واقف ہیں ان سے متاثر ہوتے ہیں ان کی باتوں سے اثر لیتے ہیں اور اپنی زندگیوں کے رخ منفی سے مصبت کرتے ہیں عمل پر تیار ہوتے ہیں مصبت طرز زندگی اختیار کرتے ہیں انہیں پہلا نام جو ہے وہ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکبال صاحب کا ہے وہ بھولپور میں رہتے ہیں میری ان سے انیس سو نوے میں پہلی ملاقات ملتان میں ہوئی تھی تب وہ یہاں ریجسٹرار تھے پھر اس کے بعد وہ ترقی کرتے گئے اور ملک نامور سلجن بنے آج وہ بڑے موٹیویشنل سپیکر ہے ہمارے بابا جی لگتے ہیں ہم انہیں بابا جی کہتے ہیں اور ان کی ویڈیوز لاکھوں لوگ لوزانہ دیکھتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں وہ پریسپل بھی رہے کیریازم میڈیکل کالیج میں اور آج کل بھولپور میں اپنے پرائیویٹ ہستان میں پیٹس کرتے ہیں ان کا نام ڈاکٹر جاوید اکبال ہے شائرانہ مزاج بھی ہے اچھے کھلاڑی بھی ہیں اور ان کی دو یا تین کتابیں بھی اب تک شائری کی مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں جاوید اکبال صاحب ایک بہت اچھے متحرک مستحد اور فعال انسان ہے ہر وقت سرگرم رہتے ہیں آپ یوٹیوب پر ان کو سچ کیجئے وہ آپ کو نظر آئیں گے ڈاکٹر جاوید اکبال صاحب اور آپ ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں دوسرے جو صاحب ہیں جو میری سب سے بڑی انسپائریشن ہیں اختر عباس ہیں جنہیں ہم سب پھول بھائیہ کے نام سے جانتے ہیں وہ انیس سو نوے سے دوہزار دو تین تک پھول کے ایڈیٹر بھی رہے ہیں میری ان سے بھی ملاقات انیس سو نوے میں ہوئی وہ بہت اچھے مینیجر ہیں بہت اچھے آرگنیجر ہیں بہت اچھے ٹیم لیڈر ہیں اور ان کی کتابوں کی تعداد تقریباً پچاس سے زائد ہے اور ان کے شاگردوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے جو ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہیں بہت اچھا بولتے ہیں بہت اچھی باتیں کرتے ہیں اور وہ صرف آپ کو مچھلی پلیٹ میں رکھے ہی نہیں دیتے بلکہ آپ کو مچھلی پکڑنے کا ہنگر بھی سکاتے ہیں اختر عباس اب لاہور میں ہوتے ہیں وہ اردو ڈائیجس کے ایڈیٹر بھی رہے قومی ڈائیجس کے ایڈیٹر بھی رہے اپنا ادارہ ہائی پوٹنچل ایڈیاز بھی بنایا اور انہوں نے ہی مجھے پھول کرب پنجاب کا صدر بھی بنایا اور میں باسٹھ شہروں کے پھول کربوں کا صدر تھا اور اختر عباس صاحب آج کے یوٹیوب پر بہت نمائے ہیں اپنے منفرد موضوعات اور بیلاگ اور دبنگ انداز کی وجہ سے وہ ہر خاص وعام میں مقبول ہیں اور ان کی مقبولیت میں روز افضلوں اضافہ ہو رہا ہے یوٹیوب پر آپ انہیں سج کر سکتے ہیں اختر عباس صاحب میرے پھول بھیا اور میری انسپیریشن تیسرے جو صاحب ہیں وہ آپ سب ان کے نام سے واقف ہیں میری مراد برادر محترم بڑے بھائی جناب قاسم علی شاہ ہیں اور جہاں بھی پاکستان میں پاکستان سے باہر کئی موٹیویشن سپیکنگ کی بات ہوتی ہے تو لوگ اقدم قاسم علی شاہ صاحب کا نام لیتے ہیں بہت مقبول ہیں اور مقبولیت کی بلندیوں کو چھوٹے ہیں ان کے الفاظ ان کے انداز کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں ان کے آئیڈیاز کو لوگ کاپی کرتے ہیں انہوں نے پاکستان میں جو مقبولیت حاصل کی ہے یا اس وقت جو انہیں مقبولیت اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے وہ کسی کے پاس مقبولیت نہیں ہے وہ مقبولیت کی چھوٹی پر ہے اور ان کے الفاظ ان کے اقبال ان کی باتیں وہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا چکی ہیں اور لوگ انہیں بہت عقیدت سے اترام سے یاد کرتے ہیں ان کو دعائیں دیتے ہیں میں کراچی گیا لہور گیا پشاور گیا کوئٹا گیا میں نے اگر کسی کو اپنا تعریف کروایا کہ میں تھوڑا بہت بول لیتا ہوں بات کر لیتا ہوں میرا بھی یوٹیوب چینل ہے میں بھی سپیکر ہوں تو لوگوں نے فوراں کہا گئی جیسے کاسیم علی شاہ صاحب لوگ ان کو یعنی تبلیغی جماعت کا آدمی بھی ان کو جانتا ہے ایمکی ایم کا آدمی بھی ان کو جانتا ہے جمعیت علماء اسلام کا بھی جانتا ہے ٹیچر پروفیسر بھی جانتا ہے سٹوڈنٹ بھی جانتا ہے بزنس مین بھی جانتا ہے ریڈی اور رکشہ چلانے والا بھی جانتا ہے کار اور پجیروں میں بیٹا چکس بھی ان کو جانتا ہے مقبولیت کی انتہاؤں کو چھو رہے ہیں بہت اچھے انسان ہیں دل کے بہت اچھے ہیں ان تینوں جو سینئرز میرے ہیں جن کا میں نے بھی ذکر کیا پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکبال صاحب دنیا بھر میں جانے بچانے جاتے ہیں بہت بڑے سرجن ہیں اور میڈیکل کے شعبے سے بابستے ہیں اخترباز صاحب عدیب بھی ہیں مسننب بھی ہیں ٹرینر بھی ہیں اور استادوں کے استاد بھی ہے ان کے ہزاروں شاگرد پاکستان میں ہیں اسی طرح کاسم علی شاہ صاحب کا بھی حلقہ اثر بہت بڑا ہے ان کے بھی سینکڑوں ہزاروں شاگرد ہیں جو پاکستان بھر میں گفتگو کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں لوگوں کے ذہن بنا رہے ہیں ذہن سازی کا کام کر رہے ہیں کردار سازی کا کام کر رہے ہیں اور سوچ کو بدل رہے ہیں تو میں ان تینوں کے لیے تو آگا ہوں کہ تینوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے ہیں اور یہ تینوں اشخاص جو بہت خاص ہیں ہمارے معاشرے کا بہت بڑا صدھار میں ان کا کردار ہے ہمارے معاشرے کو مہتر بنانے میں ان کا رول ہے ان تینوں کا اللہ باق سلامت رکھے برکت عطا فرمائے اور دینوں دنیا کی بھلائی عطا فرمائے اور یہ دنیا اور آخرت میں اس کا اچھا بطا عطا فرمائے اور ملے لے لکھے اور ملے لے لکھے